اسلام علیکم میمبرز آج کا ٹاپک اگین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور شاید اس ویڈیو کی وجہ سے بہت سی ماہوں کی مشکل حل ہو جائے گی جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ویننگ کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں یہ بھی منشن کیا تھا کہ سکس منتھ اس دی ایج جب ہم بچے کو سولیٹس دینا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ ایک سال کروس کرتا ہے وہ ٹوڈلر کی ایج میں آتا ہے مطلب چلنا پھرنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو دھیان ہے وہ کھانے سے ہر جاتا ہے یہ بہت ہی کومن ایشو ہے اور ہر گھر میں ہر بچے کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے کھاتے ہوئے بچے کا اچانک سے دھیان ہر جانا یہ ایک فیز ہے یہ فیز تیتھنگ میں بھی آ سکتا ہے اور بچہ جیسے ایسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس طرح اس کی چوائزز بدلتی رہتی ہے تو اس طرح بھی آ سکتا ہے جو ایک موس کومن ایشو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ مدر کے اوپر گھر کا بردن اتنا زیادہ ہوتا ہے کاموں کا کہ وہ بچے کے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دے پاتی اس کا شیڈول نہیں سیٹ کر پاتی اس لئے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے بچے کا آپ شیڈول سیٹ کریں اس کی ٹائمنگ سیٹ کریں جس بچے کا کوئی شیڈول نہیں ہے کھانے کا کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہے ان ماں کو زیادہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سکس منت کی ایج سے سکھ جب بچہ سولیڈز سٹارٹ کرے گا تو آپ اسے ون میل دینا شروع کریں گے ون میل بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے ٹائم پر دیں جو ارلی مورننگ ہو جیسے یا پہ دھوپیہ کا ٹائم ہو مطلب شام سے پہلے پہلے آپ اسے وہ میل دے دیں تاکہ اسے ڈیجیسٹ کرنے کا ٹائم مل جائے بچہ کھانا کھانے کے بعد فوراں سو ہی نہیں اس کے بعد تھوڑا ایکٹیو رہے تاکہ کھانا اچھی طرح ڈیجیسٹ ہو جائے اسی طرح جب بچہ تھوڑا سکس منت سے ٹو ویکس اوپر جائے گا تو آپ اس کا جو میلز ہیں وہ آپ ٹو میلز کر سکتے ہیں ایک صبح دے دیا ایک دوپیہ میں دے دیا اسی طرح جب بچہ سیون منت کا ہو جائے گا تو تھری میلز دے سکتے ہیں آپ صبح دوپیہ شام ایک سال تک بچے کے لیے ملک ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی کھاناوں سے ایک سال تک دیں گے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو سکے جب بچہ نائن منت کی ایچ پر آ جائے تو میں مدرز کو انکریج کروں گی کہ وہ تھوڑا بہت جو آپ لوگ کھا رہے ہیں گھر کے اندر گھر کے کھانے جو بن رہے ہیں لیس سپائیسی ایم نور ٹاکنگ اباؤڈ کہ آپ اسے مرچ مسالوں والے کھانے دیں تھوڑا سا بچے کے لیے نکال لیں لائک اگر سالن بن رہا ہے تو اس میں سے بوٹی نکال کے آپ واش کر کے بچے کو دے دیں اس طرح آپ بچے کو انکریج کریں گھر کے کھانوں کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ سیم نہیں ہوتا ہے اگر کوئی بچہ بی بی فوڈ لائک کرتا ہے تو ضروری نہیں دوسرا بچہ بھی لائک کرے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو انٹریسٹ گھر کے کھانوں میں ہو اور جب آپ اسے گھر کے کھانے سٹارٹ کروائیں تو وہ شوق سے کھائے دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماں بچوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتی ہیں بچوں کے لیے اچھے سے کلر فل برتن آپ خریدیں اور انہیں اس میں کھانے کی عادت ڈالیں خود سے کھانے کی انہیں انکریج کریں کہ وہ خود سے چیز اٹھا کے اپنے موں میں ڈالیں اور خود سے کھانے سٹارٹ کریں اس طرح بچے کا کھانے میں انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کبھی بھی یہ چیز فوکس مت کریں کہ میں کھلا دیتی تھی تو آدھی روٹی کھاتی تھی یا کھاتا تھا یہ چیزیں مت دیکھیں آپ بس بچے کو انکریج کریں کہ وہ اگر ایک سے دو نوالے بھی خود سے کھا رہے تو اٹیس اگر پوائنٹ اور اس کی حوصلہ افضائی کریں اس بات پر کلیپنگ کر دیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے جیسٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے اس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے جب آپ کا بچے ایک سال کا ہو جائے تو اس کی ملک کونٹیٹی کم کریں اکثر مائے کہتی ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتا لیکن جب ان سے میں پوچھتی ہوں کہ ملک آپ کتنا دے رہی ہیں تو وہ کافی زیادہ کونٹیٹی ہوتی ہے ان کی ایج کے حساب سے ایک سال کے بچے کو پورے دن میں آپ سولہ آنس سے زیادہ دودھ مد دیں اگر آپ کا بچہ سولہ آنس سے زیادہ پیتا ہے تو اس کے پیٹ میں کھانے کی جگہ کیسے رہے گی جو بچے مدہ فیڈ کے اوپر ہیں اوویسلی وہ مدرز کاؤنٹ نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا فیڈ لے رہا ہے لیکن آپ کو اپنا شیڈول خود سیٹ کرنا ہے فیڈنگ شیڈول بھی خود سیٹ کرنا ہے جب بچہ صبح اٹھے آپ اسے بریک فاسٹ آفر کریں سب سے پہلے بریک فاسٹ میں آپ اسے پراتھا دے سکتی ہیں آملیٹ دے سکتی ہیں فرائی ایک دے سکتی ہیں فرنچ ٹوز دے سکتی ہیں یہ سب وہ چیزیں جو بچہ خود اٹھا کے کھا سکتا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح کٹ کر کے بچے کے حساب سے بیرز بنا کے پلیٹ میں رکھ کے بچے کے آگے رکھ دیں اور اسے انکریج کریں کہ وہ خود اٹھا کے کھائے اب میں یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ دلیا دے دیں سوجی دے دیں یہ سب چیزیں ہیلڈی ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یہ بچہ خود اٹھا کے نہیں کھا سکتا ہے آپ نے وہ چیزیں دینی ہے جو بچہ خود اٹھا کے کھا سکے اس طرح بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں آپ اپنے بچے کی چوائز کے حساب سے چوز کر سکتی ہیں بریک فاسٹ کے بعد آپ اسے فیڈ کروا سکتی ہیں اگر فیڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اسے تھوڑا پلیٹ ٹائم دیں اس کے بعد فیڈ کروا لیں لیکن یہ یاد رکھیں ایک سے دو بجے پہ آپ نے اسے لنچ دینا ہے اور خود ساتھ بیٹھ کے لنچ کروانا ہے اور خود بھی ساتھ کھانا ہے لنچ میں بھی آپ جو روٹی ہے اسے سالن کے اندر ڈپ کر کے بائرس بنا کے اس کی پلیٹ میں رکھ دیں اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں بچہ پھر بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے تو ایک بائرس کو اپنی ہتیلی پر رکھیں اور بچے کے آگے آفر کریں کہ وہ کھائیں اس طرح انشاءاللہ بچہ لے لے گا لیکن دیکھیں یہ سب جو معاملات ہیں اس میں مدر کو بہت زیادہ سبر ریکوائر ہوتا ہے مدر کا پیشنس سے کام لینا ہے آپ نے بچہ فوراں سے ہی روٹین سیٹ نہیں کر لیتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہاں اگر جنہوں نے سکس مند سے روٹین ان بچے کی سیٹ کی ہوئے ہیں ان کے لئے تو آسانی ہو جاتی ہے لیکن جو اس ویڈیو کو سننے کے بعد سٹارٹ کریں گی تو ذرا آپ کو ٹائم لگے گا بچے کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا لنج کے بعد آپ اگین اسے فیٹ کروا سکتی ہیں اگر بچہ لینا چاہے اور پلے ٹائم دے پھر جب پانچ سے چھ بجے کا ٹائم آئے تو اس میں بچے کو آپ سنیکس دے سکتی ہیں جس کے اندر فرائز ہیں نگٹس ہیں شامی کباب ہیں کچھ پاستہ دے سکتی ہیں پاستہ بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے بچوں کے لئے ہول ویٹ پاستہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ بچے کو سرف کر سکتی ہے لیکن یاد رکھیں وہی چیزیں جو بچہ خود اٹھا کے کھا سکے اگر رات آٹھ نو بجے اس کا ڈنر ٹائم ہے ڈنر ٹائم میں بھی جیسے لنج کا آپ کو بتایا ہے وہی چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے پھر بچہ فیڈ مانگے گا تو اسے فیڈ کروانا ہے اس نیکس آپ دو ٹائم بھی دے سکتی ہیں ایک ٹائم آپ اس نیکس کے اندر شیکس شامل کر لیں جوسز شامل کر لیں یا پھر فروٹس کارٹ کر اسے ہاتھ میں پکرا دیں اب جن مدرز کو میری پہلے بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ سولہ آنس دون دینا ہے تو وہ رفلی اندازہ کر لیں کہ دن میں تین ٹائم فیڈ کروانا کافی ہے تین سے چار ٹائم کافی ہے اور رات کو بچے اکثر مانگتے ہیں اکثر نہیں مانگتے رات کو دو ٹائم سے زیادہ فیڈ نہیں ہونا چاہیے اتنی ایج کے بچے کا زیادہ ملک کے نقصانات ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں ملک ایک سال تک بچے کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد وہ نقصان دے ہے کیوں کیونکہ زیادہ ملک پینے والے بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے جو کیلشم ہے وہ آئرن کو ایبزورب ہونے نہیں دیتا ہے باڈی کے اندر اس لئے کھانا ایکویلی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 1.5 یئر سے اوپر بچوں کی اتنے بچوں میں جو ملک کے ریکوائرمنٹ ہے وہ دس آنس تک کافی ہوتی ہے مطلب جو آپ دے رہے تھے اس سے مزید کم کر دیں اور کھانے کی کوائنٹیٹی بھرا دیں سمپل بات ہے اور ہاں اب آپ کو بچے کے آگے فورک یعنی جو کانٹا جسے ہمام زبان میں کہتے ہیں کانٹا اور چمس سے کھانا سکھانا چاہیے بچے کو اسے آپ خود پہلے تھوڑا کھلا کر دکھائیں اس ایج میں بچے سب چیزیں کاپی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کاپی کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے اسے کھاتے ہوئے کھانا آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کا پورا گھر کھا رہا ہے بچے کو ساتھ بٹھا کے کھلانا ہے اور اس طرح بچے کے شیڈول سیٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ دو بجے آپ اسے بریک فاس دے رہے ہیں چار بجے اسے کھانا دے رہے ہیں لنچ کروا رہے ہیں اور رات دس گیارہ بجے آپ اسے دینر کروا رہے ہیں یہ چیز غلط ہے اپنا فیڈنگ شیڈول بھی سیٹ کریں ساتھ میں بچے کی کھانے کی روٹین بھی سیٹ کریں جب بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے صرف دن میں ایک بار ملک کی ضرورت ہے اکثر میں نے بہت کہتے ہوئے سن ہے کہ ہمارا بچہ ملک نہیں پیتا ہے صرف دو ٹائم دن میں ملک پی رہا ہے تو میری بہنوں ملک صرف ایک ٹائم کے لیے ضروری ہے دو سال کے بعد اور باقی ٹائم اسے کھانے کی نیڈ ہے اگر آپ کو یہ چیز کی فکر ہے کہ اس کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری ہوگی تو کیلشیم ملک کے علاوہ بھی باقی چیزوں میں پائے جاتا ہے جیسے چیز ہو گئی دہی ہو گئی یہ چیزیں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں اور لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو چکن مٹن چکن مٹن یہ سب چیزیں فرائیڈ کر کے دے دیا سالن میں بدا دیا مطلب ہر وقت ان کی کوشش یہی ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں سبزیاں اور دالوں میں بھی بہت انرجی پائے جاتی ہے اور بہت وائٹومنز ہوتے ہیں چکن اور مٹن یہ آپ بچوں کے ویک میں سیٹل کریں کہ انہیں کتنی کوانٹیٹی میں دینا ہے چکن اگر آپ ہفتے میں دیکھیں گے تو ہفتے میں دو ٹائم چکن کافی ہے اس کے علاوہ دو ٹائم مٹن کے رکھ لیں اس طرح آپ بچے کے جو بھی منیو ہے وہ تیار کریں اور ہمیشہ بچے کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر آپ پورشنز رکھیں جب بچہ دو سال کا ہو جائے اس کی بات کر رہے ہوں اس کی پلیٹ کے اندر آپ نے پروٹین کا پورشن بھی رکھنا ہے کاربو ہائیڈیرز کا پورشن بھی رکھنا ہے اور فیٹ کا پورشن بھی رکھنا ہے اب یہ سب چیزیں کن چیزوں میں پائے جاتی ہیں یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آئے گی تو مجھے کمرس میں ضرور بتا دیں انشاءاللہ میں ویڈیو اس کے پر ضرور ڈال دوں گی جس چیز کے بھی بارے میں آپ ویڈیو چاہتے ہیں کمرس میں ضرور مجھے بتائیے گا پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینک یو